اسلام علیکم جی سوال سوال کرنا چاہتی ہے ضرور کیجئے کہ تابوت سکینہ کے حوالے سے تھا اصل میں پچھلے دو تین دن میں کراس پیشن دیکھنی پائی تو وہ اس وقت کہاں ہے اس کے بارے میں کچھ نالج مجھے ریسرچ سے زیادہ معلوم ہوا نہیں میں نے خود تعلی ریسرچ کیا تو مجھے کچھ کنفرمیشن ہونی پائی تو اگر آئیے بتا دیں جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے حضرت بہت دیتے جی سہل صاحب تابوت کے زندر ہے نا وہ ڈھونڈے جس میں ہمارا اپنا دین ایمان ڈال رہے ہیں تابوت سکینہ کو تو میں اگر ویسے بتا رہا ہوں ہم نے سوال پوچھ لی ہے یہ کوئی تکہ نہیں لگا کہ یہودیوں کا سب سے بڑا ایسٹ غائب ہے ان کی کتابیں تین ہزار سال پرانی ان کے پاس ایکیس سال اور چوبیس سال کے دیٹس تو ان کے پاس ہیں ڈیڈ سی سکرولز کے اندر تابوت سکینہ غائب ہو گیا یہ کوئی چھوٹا واقعہ تھا اور وہ میں اتنی بڑی چیز کہ پوری دنیا کا سب سے مشہور آئیٹم ان کے پاس تھا فوجیں جلاتے ہو رہتے فوجیں بندے نہیں لاکھوں کی فوج فرائے کر دیتے تھے سو حضرت سلمان کے ٹیکس کے ثروہ ہمیں پر چلتا ہے حضرت سلمان السلام کے دور کے اندر ثابوت سکینہ کے ساتھ کیا ہوا کیا چل رہا تھا ان کی اپنے ٹیکس کے اندر بھی ہے ہمارے بھی کچھ ٹیکس ہے سو میں آپ کو بس اتنی سی بہت پتا دوں بہت لمبی بات ہے پڑھائی کریں اس پہ اگر آپ کو اس چیز کے اندر دلچسپی ہے کیونکہ اس سے آپ کو ان کی سائکالوجی کو بھی پچھلے گا سو دیر ٹری پلیسز ویر ایٹ کین بی ون نائنٹی پرسنٹ میری پرابیلیٹی یہ کہتی ہے میرا اپنا غالب گماندی ہے کہ وہ اس وقت ایتھیوپیا میں ہی ہے کیونکہ جس جگہ پہ جس طریقے سے ایتھیوپیا میں انہیں نے سیٹلمنٹ کر رکھی ہے وہ نارمل نہیں ہیں جو سبا کا پورا کا پورا علاقہ تھا جو کہ ہمیں یمن بتائے گا یمن اور ایتھیوپیا ایک ہی ملک کا نام ہے پہلے ٹیک ہے سو اس وقت اس وقت جس طریقے سے وہ جو نشانیاں نظر آتی ہیں اب میرا غالب گمان ہے اور میں مجھے رکھتے ہیں کیونکہ دوسرا امرو خطاب کو پتا تھا کہ تبیتر سکینہ کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں کیا ہوا ہے اور کرسچل نے یہ چیز سیٹھ رکھی ہوئی تھی نائٹ سٹیمپلر اسی لئے آئے ہوئے تھے وہ تبیتر سکینہ کے لئے کوئی سیٹھ کرتے تھے ان خطاب میں دوم آف دراغ کو جس طریقے سے انسلیٹ کروایا ہے ابھی تک یہودی دراغ اتنی سی دیوار ہے کوئی آٹھ یا دس کتنا میں نہیں کیا تین یا چار پھوٹ کا بولڈر ہے وہ جس کے اوپر دوم آف دراغ کھڑی کی بھی ہے دوم آف دراغ کی بات کرنا تیمپل ماؤنٹ نہیں تو یہودی ٹچ نہیں کر سکتا اس کو اب پیٹی شور نیچے سے کہیں سے گمہ گموں کے تو لے آئے مگر وہ اس لیول پہ ڈیپس میں ہے جو خدا ہی کریں گے تو مسلمانوں کو اتلیس پتا تو چل دے گا آواز تو آ جائے گی کیونکہ آرمینین کوارٹر اور مسلم کوارٹر انسلیٹوں کوارٹر انسلیٹوں کوارٹر مسلمان کوارٹر کے پاس ہیں تو اس لیے وہ ڈیوار توڑ نہیں سکتے تو دوم آف دراغ کے نیچے ہی ہے اب اتل سکینہ بات ام پریٹی شور ام پریٹی شور او غالب گمان ہے ام اسیومنگ کہ وہ اتھیوپی میں بیکوز حضرت سلیمان کا اور ملکہ سبا کا جو معاملہ تب اتل سکینہ کی تائم بھی سارا کا سارا چل رہا تھا تو اتلیس پر اتلیس پر اتلیس پر ٹی وی بے تو کچھ باتیں ہیں اسی اتنی طول آئیں گی تو ٹائم بھی نہیں ہوتا چھوٹے پروگرام میں مگر مگر پڑھیں گے زیادہ پاس چل رہے گا زیادہ آپ کو بھی گمان ہی لگے گا گمان یہی ہوگا اتھیوپین کرسچن اتلیس پر اتلیس پر اتلیس پر اور انہیں پر اتلیس پر اتلیس پر ابھی جو آیت قریب آیت امبار کا آپ نے اس کے ساتھ اس میں بھی آگے اللہ اور اللہ کے رسول کی راعت ہے جی جی کیوں آگے اب بھلکہ آگے دیکھیں جہاں تو کیوں فقد فاظا فاظا نظیمہ کیا ہے ورد فقد فاظا فاظا نظیمہ مطلب سوچیں اللہ تعالی نے ہمیں یہ نہیں کہا میرے پاس ایک آپشن ہے کچھ آپ کے پاس ہیں میری آپشن ٹرائے کر لو یہ تمہیں رب نے نہیں کہا ہونا میرے رب نے کہا وئی یہ ہے فاظا نظیمہ بس اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی اور آپشن یہ دیس دی اونلی آپشن آئی میڈ جو مجھے مشین میں نے بنائی ہے اس مشین کیسے چلانی ہے میں پتاؤں گا تمہیں اس کا نام قرآن ہے مشین کا مینویل قرآن ہے اور یہ ایک بندے کی مشین نہیں ہے خالی اس بندے کی مشین جب لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو اور قسم کے بھییویر شو کرتی ہے اس مینویل کا نام قرآن ہے یہ ہے معاملہ دیس ایک پرابلم بچ وی اونٹ سالونگ بچ وائی نی نی اندرس تین کہ اللہ تعالی اوپینز نہیں دیتے اللہ تعالی ڈریکشنز دیتے میرا اللہ حدایتیں اور حکایتیں بنانے والا نہیں میرا اللہ شدات اور حکام مالا رب ہے میرا وہ کہتا ہے بس یہ کرنا ہے سو یہ کرنا ہے اور یہ آپ کو بتا دوں یہ فاؤز کا جو لفظ ہے فاؤز اس کی عربی سمجھیں اللہ تعالی نے کس لیول پر گرینڈیور لیول کی پر بتایا کہ یہ کامیابی ہے کیا چیز آپ کو کاش ہمیں بتایا جاتا کہ کامیابی کا مطلب اصل میں کیا تو ہم ادھر نہ گھستے پیسوں میں گاڑیوں میں گھروں میں پلات میں چھوٹی چھوٹی یاشیوں میں پچاس ساتھ ستر سال کی زندگی جس کی اوقات تیس سال بھی نہیں کیونکہ پہلے پندرہ سال تو یاد بھی رسے کسی کو آخری پندرہ سچ پیٹی پیٹی گیم اللہ تعالی کہہ رہے کہ آج بتاؤں اصلی کامیابی جو خود بھی چاہیے آج بھی نام ہم علی رکھتے ہیں اپنے بچوں کا یہ اصلی کامیابی ہے آج کیامل تک رکھیں گے علی اپنے بچوں کا نام یہ اصلی کامیابی ہے ہم نے غور سمجھے انہم تالہیم کیسے ہوتے ہیں رکھ دکھا ہے کوئی ظاہل اپنا نام اگلی نسل میں دس سال نہیں یاد رہنا کسی کو میرا نام غور سے سمجھیں کسی طریقے سے کسی بھی اور کام میں آپ جائیں گے کچھ کوئی حاف لائف ہی نہیں اس کی بس چھوٹی تیمپری پیسنیشن آج کی دعا کروائی ہم چل رہے ہیں اور آپ سب کو بہت شکریہ جو اس وقت ناظرین میں دیکھ رہے تھے عالمات و بارک و سلیم یا اللہ یا یا قیوم یا عزل جلال و الکرام یا الہنا و الہ کل شئی الہ واحد لا الہ انت انت المیسر لکل عصیر و انت علی کل شئی قدیر یا حی یا قی و رحمت و صل اللہ تعالی بہت شکریہ گلانی صاحب آپ کا بہت رمضان کا سما دیکھتے رہیے